اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ نیکس پوئیم سے اگاس کریں گے لرمنٹوکی اور جو پوئیم میں نے سیلیکٹ کی ہے آپ کے کورس میں سے It is the leaf highly autobiographical poem highly autobiographical اور میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس پوئیم میں لرمنٹوک بنیادی طور پر اپنی جو life کی جو lamentations ہیں وہ ان کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے لرمنٹوک نے یہ جو نظم تھی یہ بنیادی طور پر spring 1841 میں لکھی جب یہ کاکیسس سے واپس آتا ہے دو مہینے کی چھوٹیاں جب یہ سینٹ پیٹر برگس میں جو ہے وہ گزارتا ہے ریٹرننگ چودہ کاکیسس کے کاکیسس واپس آتا ہے اور سینٹ پیٹر برگس کے اندر جو ہے پیٹر برگس سے مازے جاتا ہوں یہ چھوٹیاں جو ہے وہ یہاں مطلب جو ہے وہ گزارتا ہے سینٹ پیٹر برگس میں تو چونکہ کاکیسس یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب یہ بچہ تھا تو اس کی نانی جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کر اسی علاقے کے اندر یہ پروان چڑھا پلا بڑھا تو یہ اس کو اپنا ہوم ٹاؤن سمجھتا رہا ہے پھر دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بھی بات جو ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جب ماسکو میں جب یہ بادشاہ کے خلاف لکھتا ہے تو دوبارہ اس کو اسی علاقے میں بیج دیا جاتا ہے تو یہ نظم جو ہے یہ لاس منٹ سے لرمنٹوف کی لائف کے اور جس طرح سے جان کیٹس میں بار بار اس کو کیٹس کے ساتھ اس وجہ سے بھی کمپیئر کرتا ہوں کہ جس طرح سے جان کیٹس جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ مچور ہو جاتا ہے اپنی پویٹری کے اعتبار سے لرمنٹوف بھی بالکل اسی فارمیٹ اسی پیٹرن کو فالو کرتا ہے دیپ ری تھنکنگ پروسس جو ہے وہ اس میں اگزسٹ کرتا ہے ریفلیکشنز اوور لائف ہمیں ملتی ہیں اور یہ پویم پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس کی وفات کے بعد ایٹین فاری تری میں یہ فرس ٹائنگ پبلش ہوئی تھی اصل میں اپرینٹلی یہ پویم اس وجہ سے بھی سیمبولک ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک ٹیل ہے ایک کہانی سنائی گئی ہے ایک اس پتے کی جو اپنی ٹہنی سے ٹوٹ گیا ہے لیکن اصل میں یہ پتہ کون ہے یہ خود لرمنٹوف ہے یہ آٹو بائیو گرافیکل کیوں ہے چونکہ وہ جو جتنی سفرنگز کا تذکرہ وہ ان لائنوں کے اندر کرے گا اب اگر آپ انٹرڈکٹری لائنز کی طرف دیکھیں تو وہ کہتا ہے ایٹل اوک لیف اوک بہت بڑا درخت پجابی میں ہم اس کو بوڑ کا درخت بھی جو ہے وہ کہتے ہیں پیپل کا درخت بھی اس کو بولا جاتا ہے تو کہتا ہے ایٹل لیف ہی اس کنسیڈرنگ ہیمسیلو ایٹل وان توڑ آف فرام اٹس برانچ کہ یہ اپنی روٹ سے کیا ہو چکا ہے it has been you can say ton off یہ اب اس کا رشتہ جو ہے وہ اپنی برانچ سے no doubt when you are connected to your family when you are connected to your you can say family circle friends circle تو اس وقت آپ کے اندر جو ہے وہ جوبن رہتا ہے آپ اپنے آپ کو ہشاش بشاس محسوس کرتے ہیں آپ feel کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے لیکن یہاں پر کیا ہو چکا ہے little oak leaf tore off from its branch یہ اپنی شاک سے ٹوٹ چکا ہے little oak leaf tore off from its branch یہ مطلب جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اب اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا تو جب پتہ ٹوٹ جائے تو it means کہ یہ اپنی roots چھوڑ چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ was driven over the steppy steppy یعنی plane land ہمار زمین کے اوپر by a cruel gale gale strong wind اور ایک تیز ہوا جو ہے was driven over the steppy یہ زمین کے اوپر اب لڑکنیاں کھا رہا ہے لڑک رہا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے وہ موان کر رہا ہے یعنی کہ اب اس پتے کو کوئی سکون نہیں ہے اس پتے کو کوئی آرام میسر نہیں ہے was driven over the steppy by a cruel gale a little oak leaf tore off from its branch was driven over the steppy steppy its plane ground by a cruel gale یہ تیز ہوا جو آندھی ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ یہ اب آندھی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے جدر جدر ہوا کا رخ ہے یہ اس اس طرف جا رہا ہے dried up اس راستے میں کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا dried up withered from the cloud titter چکا ہے سکڑ چکا ہے یعنی withered from the cold dried up خوشک ہو گیا ہے آپ کی جان تب تک یعنی poet یہاں پر اپنے آپ کو کیا فیل کر رہا ہے وہ بکھرا ہوا پتتا کہ جو اب oak tree سے اپنی family سے اپنے friends circle سے اپنی سرزمین سے کیا ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے جس کا رشتہ اس کے اس کی family اس کے connections کے ساتھ اب exist نہیں کرتا was driven over the stepie by a cruel gale dried up and withered from the cold اور یہ سوک چکا ہے withered ہو چکا ہے from the cold the heat and sorrow جو heat اور sorrow ہے جو غم اور تکلیف ہے جو پریشانیاں ہیں the heat and sorrow کہ اب اس پتے کو dried up and withered up from the cold the heat and sorrow پھر جو تکلیفیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو heat ہے جو گرمی ہے جو موسم کی سختی ہے اس نے اب اس کو withered کر دیا ہے اس نے اب اس کو مطلب جو ہے وہ بالکل dried up کر دیا ہے it finally a lit by the black sea shore a lit it's finally string it's finally you can say یہ اب آکے black sea جو بہیرہ مردار ہے جو وہ سمندر جو مکمل طور پر برف سے اٹا ہوا ہے یہ اس کے کنارے پر جو ہے یہ اب پہنچ چکا ہے اب اندازہ کریں کہ اس نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا ہوگا plane land میں سے یہ گزر رہا ہوگا تو یہ poet کی زندگی ہے کہ اس نے اپنا سفر چھوٹی بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے جس طرح کی تکلیفیں لرمن توف جیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہے جو ہے یہ finally it has پرست it has you can say reached کہ یہ اب جو ہے وہ black sea اس کے ساحل تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ ابھی بھی منزل ختم نہیں ہوئی اور کہاں پہنچا ہے اس black sea shore کے پاس a young plane tree stands by the black sea shore وہاں یہ اس جگہ پہنچا ہے جہاں ایک young plane tree بالکل ایک تناور درخت کھڑا ہے جس کی شاہیں ابھی ہری بری ہیں اور جو اس black sea کے کنارے جو ہے وہ مجود ہے اور یہ جو نوجوان درخت ہے یہ ایک طرح سے اس کے اس کے لیے ایک سایہ ہے یہ کون سا 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 ہے یہ جو young tree ہے یہ بنیادی طور پر اس کی beloved ہے جس سے اس کو محبت تھی اور یہ اسی اسی کے پاس stands by the black sea shore یاد یاد کریں کہ جب یہ کاکیس میں تھا تو اس وقت اس کو وہاں پہ ایک لڑکی سے محبت بھی ہوتی ہے a young plane tree stands by the black sea shore a whispering wind یعنی سرگوشیاں کرتی ہوئی ہوا wind stroke سارے green balls کہ یہ اس کے metaphorical highly metaphorical جو اس کا style ہے یہاں پر کہ اس کے جو green balls ہے اس کی شاہوں کے اوپر یہ ہلکی ہلکی ہٹکیلیاں کرتی ہے ہوا وسپر کرتی ہوئی گزرتی ہے یعنی کہ اس کو لگتا تھا کہ شاید اس محبوبہ کی کمپنی میں اس بلورڈ کی کمپنی میں یہ جو ہے اس کو شاید کچھ سکون مل سکے چونکہ پیچھے زندگی جو تھی وہ بڑی ہی تلق تھی on her green balls sway they swing heavenly birds اس کے جو سر سب شاہے تھی وہاں پر کیا تھے heavenly birds swing کرتے تھے they used to sway وہ جس طرف کو شاہیں move کرتی وہ بھی سوے کرتے اس طرف چلے جاتے پھر ہوا سے ون کرتے ہوئے دوسری طرف کو شاہ آتی وہ پھر سے سوے کرتے it means کہ اس درخت کے اوپر ابھی پوری طرح سے جوانی مجود تھی جب کہ یہ پتہ جو تھا یہ لیف جو تھا یہ پوئٹ جو تھا وہ اپنی زندگی کی شام کی طرف بڑھ رہا تھا اسے نظر آ رہا تھا کہ شاید اب زندگی کی شام جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایم فری ٹائٹ ہے کہ یہ تو وہ کیا کرتے سنگ دا پریز اور فیم کہ وہ کین آف دسی چونکہ جہاں پر سمندر مجود ہے وہاں پر موسم ہمیشہ جو ہے وہ موڈریٹ ہوتا ہے یہ بات بڑی واضح ہے وہاں پر ہمیشہ تھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے وہاں پر ہمیشہ ایک cool season جو ہے وہ exist کرتا رہتا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ سوے کرتے سمندر سے تھڈی ہوا جب اس ینگ ٹری کی شاہوں کے اوپر آتی تو وہ اس کو کیا کرتے پریز جو کوئن آف آف سی ہے یہ اس کی پریز جو تھے وہ کر رہے ہوتی اور جو ٹریبلر ہے ٹریبلر لیٹ ٹریبلر کون ہے یہاں پر دا لیف یہ وہی پتہ ہے جو مسافر ہے ٹریبلر لیٹ آت 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 تو اس پتے نے کیا ٹریبلر لیٹ آت 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 ٹریز روٹس سور کیوں اصل میں اس نے جو term جو ہے وہ سور کی ہے کہ وہ جو اس کی شاہوں کے نیچے they were سور کرنا جو سور اس کی جو شاہیں تھیں جو اس کی جڑے تھیں وہاں پر وہ کیا کرتا ہے he repose he lit he stays he take you can say light he lighted himself up وہ اپنا کچھ حرام کرتا ہے the lever lit at the soaring trees roots مجھے مجھے اس میں کیا کر کچھ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دے یعنی کہ یہ اس تنے کی request تھی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اس کی جو آہائی مطلب جو ہے وہ roots تھی جو بہت زیادہ وہاں پہ اس کی تنے کی شاہے تھی وہ کہتا ہے مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں پر رام کرنے دیں یہ پتہ جو ہے کیوں چونکہ سفر پیچھے بہت بڑا تھا چونکہ تھکاور پیچھے بہت زیادہ تھی چونکہ موسم کے تھپیڑوں نے اس کو بہت زیادہ مارا تھا زندگی کی سختیوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا تھا اور فائنلی وہ ان الفاظ کے ساتھ اس درخت کو کیا کرتا ہے اڈریس کرتا ہے کہ میں ایک بدنصیب پیپل کا درخت تھو وہ کون بدنصیب پیپل کا درخت تھا وہ ایکچلی ہمارا پویٹ تھا جو اس بدنصیبی کے ساتھ جی رہا تھا آئی ایم بٹ اپور اوکلیف مچور بفور مائی ٹائم انا گرم ہوم لینڈ کہ میں ایک ایسی سرزمین پر مچور میں وہاں پر وقت سے پہلے مچور بفور مائی ٹائم امجد اسلام امجد کہتا ہے نا کہ جھوپڑوں میں پیدا ہوتے ہر تلخی مل جاتی ہے جھوپڑوں میں پیدا ہوتے ہر تلخی مل جاتی ہے اس لیے تو وقت سے پہلے ٹفل سیانے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا پوئٹ جو تھا اس کو زندگی کی ان سختیوں نے ان پریشانیوں نے وقت سے پہلے کیا کر دیا تھا مچور کر دیا تھا اس لیے یہ ٹفل بھی وقت سے پہلے کیا ہو چکا تھا سیانہ زیادہ تھی جو تکلیفیں تھی جن کا سامنا اس کو کرنا پڑا نہ صرف اپنی زندگی سے کرنا پڑا بلکہ جو زار کے زمانے کی سختیاں تھی اس کا سامنا اس کو کرنا پڑا تو جو سیریس جو گلوم تھا وہ اس کی زندگی کی اوپر پرویل کر رہا تھا یہ اپنی سفرنگز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور میں تیری ان جڑوں کے نیچے تیرے یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں میں انگویسٹ ہوں اور مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں سکون کرنے کا دے موقع دے آگے وہ اپنی بات کنٹینیو کرتا ہے انورٹڈ کاماز جو ہیں وہ جاری ہیں یہ پتہ جو ہے وہ درخت سے محاطب ہے اصل میں یہ وہ پلیڈ تھی جو پوئیٹر اپنے اس محبوبہ کو اس ویل وشر کو کر رہا تھا کہ آئے صدیوں فر ایجز دہائیوں سے کئی مطلب سالوں سے میں بغیر کسی منزل کے تو آج کا ٹھوٹا ہوں نہیں کتنی منزل کتنے سال ہوگے کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں اور میرے پاس کوئی منزل نہیں ہے کہ میں بغیر کسی یعنی اس تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہے وہ میں تنہا جو ہے وہ میں چلتا رہا ہوں میں جہاں ڈرائی ڈپ ہو گیا without shade i ڈرائی ڈپ without repose there is no solace there is no کوئی مجھے آرام نہیں ملا یعنی کہ زندگی اس طرح کی گزاری ہے کہ آرام کے بغیر سکون کے بغیر جو ہے وہ لگ رہ رہ تھا کہ جیسے زندگی کیا ہے بے مقصد ہے میں فیڈڈ ہو چکا ہوں لیکن سر سبز ہے تو مجھے کچھ دیر کے لیے انسپائر کر دیں تیرے اندر ابھی جوبن باقی ہے تیرے اندر ابھی زندگی کی رمک باقی ہے میں تو ختم ہو چکا ہوں میں آئی وینڈر درخت کو مہاتب ہو کے کیا کہتا ہے با وڈ یو ویلکم دی سٹرینجر کیا تو سٹرینجر کو ویلکم کروگے میں تمہارے لئے آجنبی ہوں